اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں یا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے سنبند میں یہ ویبھن باتیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہرگز نہیں جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنایا اور پہاڑوں کو میکھوں یعنی کھونٹوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کے روپ میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو سکون کا سادھن بنایا اور رات کو آورن یعنی لباس اور دن کو روزی یعنی جیوکا کا سمیہ بنایا اور تمہارے اوپر ساتھ مضبوط آسمان ستھاپت کیے اور ایک بہت ہی روشن اور گرم چراغ پیدا کیا اور بادلوں سے لگاتار ورشہ کی تاکہ اس کے دوارا اناج سبزی بھوگائیں اور گھنے باغ بے شک فیصلے کا دن ایک نیت سمیہ ہے جس دن سور یعنی نرسنگھا میں پھونک مار دی جائے گی تم دل کے دل نکل آوگے اور آسمان کھول دیا جائے گا یہاں تک کی وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کی وہ مریجی کا ہو جائیں گے واسطف میں جہنم ایک گھات ہے سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے اس کے اندر کسی تھنڈک اور پینے یوگی کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور گھاؤں کا دھوون ان کی کرتوتوں کا بھرپور بدلہ وہ کسی حساب کی امید نہ رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو انہوں نے بلکل جھٹلا دیا تھا اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی اب چکھو مزہ ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز بڑھوتری نہ کریں گے یقیناً در رکھنے والوں کے لیے سفلتا کا ایک ستھان ہے باغ اور انگور اور نو یوونا برابر عمر کی لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام وہاں کوئی بےہودہ اور جھوٹھی بات وہے نہ سنیں گے بدلہ اور کافی انام تمہارے رب کی اور سے اس بڑے ہی مہربان رب کی اور سے جو زمین اور آسمانوں اور ان کے بیچ کی پرتیک چیز کا مالک ہے جس کے سامنے کسی کو بولنے کا ساحس اور بل نہیں جس دن روح اور فرشتے پنگتی بدھ کھڑے ہوں گے کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے وہ دن ستھ ہے اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی اور پلٹنے کا مارگ اپنا لے ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے جس دن آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اور انکار کرنے والا پکار اٹھے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا